بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصر علیہ وسلم کریم ہمارباد محبوظ السلام علیکم و رحمت و قواری و رکار سب تحظیم فجم اللہ علیہ وسلم و روڑی گار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا ساری محمروک کا روزی رسان ہے اسی حضرت کامی رائے کہ سمندر و مد و جزر کا پیدا کرنے والا رات ہر دن کا بنانے والا خضاب و خضر کا مالی کو مختار عزت و زلت کا دینے والا وحیم پر وڈیغاہ دے زندگی اور موت اسی کہا دے اور مسیح کے ہم تو ستائیر بہن کرتے ہیں مسیح کی بڑھائی کے رہا کا لابتے ہیں کہ اس خلدہ خیل پر میں جو عظیم احسان محمد دیا وہ یہی قومت محمد یعنی قیدا فرمایا اور خود اس سنت کی تعلیم فرمائی کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کو برائیوں سے رکھتے ہو بھالائی بھی کروں بلاتے ہو دلودلسلام سید العربی رجم جبنشیم صاحب جیلی و کام صلو اللہ علیہ وسلم کے ذاتہ دست پر کہ جن ذات کرامی نے عرب کے بلکوں اور خان و بلدشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا ساوہ درمانا لیا دلودل دلودلللہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کیون میں جب پتیر تارویر تو آپ نے ایک بیوہ خاتوز جس کی شادی دو پر دوا ہو چونکی تھی حضرت خطیجن قبرہ ان کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئے آپ کارت ہو گئے آپ کی سحسنیات کی تاریخ وطعصیف کی اور ورخم بن نوفل نے حضرت خطیجن قبرہ کی تاریخ وطعصیف کی اس انداز سے یہ شادی ہو گئے اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے بیوہوں پر ایک احسان عظیم کیا دنیا کی کہ باوجود عمر میں پندرہ سال چھوٹے ہونے کے ایک بیوہ سے آپ نے شادی کی جو کہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد جب عمر کے پینتیس سال ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم اس کو دنہائی تصند ہو گئے اور غارہ ہدا کی وسطوں پر جا کر اللہ کی عبادت اس انداز سے کیا کرتے جیسے مسلمان آج اتحیات میں بیٹھتا ہے اس عبادت کو تحنس کرتے اس انداز سے اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی یعنی زندگی گزرتے رہی اور وہ بیوہ خاتون جو آپ سے پنرہ سال بڑی تھی غارہ ہدا کی وہ ستوں پر اپنے چھوڑے نامدار کے لیے دو دو مرتبہ پانی اور ستوں کا بدوس کرنے کے لیے آجائے کرتے ہیں اور آپ بھی بڑی دیکھ بھال کیا کریں اس انداز سے تو زندگی کے دور گزر رہتے ہیں اور رہ کارنے آپ کو تمام آور آدھا اور دنو آدھا یعنی آپ کو دیکھ سائد جادے ہوئے لیکن دو سائد جادے آپ کے حضرت خاسم اور عبداللہ حضرت خلق گوبرہ سے ہوئے جو بطمین ہوئے انتخال ہو گیا اس کے بعد چار لڑکیاں ہوئیں حضرت زیند حضرت رقیہ حضرت عمر قضون حضرت فاطمہ ان کے آجت تمام متواتر بات بات سلزلز ہوتے رہے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے زندگی گزار رہے تھے کہ ماملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر ایک تقییر آیا جب عمر کے چیلیس سار ہوئے جب انہیں نے آئے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور یہ بتلا دیا کہ میں جبرین ہوں اور تم اللہ کے نبی بنائے گئے ہو اس انداز سے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کا اظہار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جبرین احمین نے وہاں پر پر مارا اور پر مارے کے بعد پانی نکلا ارضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ارضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعات نماز ہوئی جبرین احمین نے امامت کی اللہ کے عمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتادہ کی اور یہ عمر کے چانیس سال ہوئے اور اس کے بعد اللہ کے عمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحیہ الہی کا سلسلہ تین سالوں تک منخطع رہا اس دوران میں اللہ کے عمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پہاڑ پر چڑھ جاتے اپنے آپ کو حلا کرنے کے لیے کہ کیا بات ہے اللہ کی عمل سے ناراض ہو گیا جبرین احمین یعنی تاجے شفاق پہنے کے بعد جب اپنے خیر تشریف لائے تو اس وقت اپنی زوجہ محترمہ حضرت خطیق قبرہ سے کہا زمین ہونی زمین ہونی مجھے چادر ہو رہا دو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں حالہ خوش ہو رہا ہوں اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ سے ہونے میں بڑی تھی بڑی دیلاثہ دیتے ہوئے کہا کہ محمد اللہ تعالیٰ کو زیانے ہی کرے گا آپ تو اولیبوں کے مالی کو مل جا ہیں یتیموں کے رکھوانی کنے والے ہیں بیواؤں کی نگرانی کنے والے ہیں اس انتاغ سے دیلاثہ دیتی رہیں جب سارے لوگ تقزیم کرتے رہے لیکن آپ تصدیق کرتے رہیں اور اتنے آپ کے ساتھ جب وہ کیفیت ختم ہوگی تو آپ نے چچازر بھائی ورخہ بن نوفل کے پاسے گئی اور کہا کہ دیکھو کیا بات ان سے کیا پہنچ لہا ہوا ہے وہ سن لو ورخہ بن نوفل نے تمام واقعات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دی کہ اگر وہ ناموس اکبر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اگر آپ کے پاس آگیا ہے تو میں عباد ماننے کے لئے تیار ہوگے آپ اللہ کے ربی بنائے گئے ہیں اس انتاغ سے مبارک بات دی اور یہ کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی خوم آپ کو آپ کے وٹن سے جرا وٹن کرے گی تو میں آپ کے دستہ اپنے امان لاؤ گا تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے تاجب سے پوچھا کہ کیا میری اپنے خوم مجھے اپنے وٹن سے جرا وٹن کرے گی تو کہا کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا چنانچہ معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا تین سال کے بعد پھر وحی الہی کا نزول ہوا اور اس کے ادر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس بات کی ہدایت کی گئی کیا ساتھ میں اوڑے ہوئے ہمارے حبیب اٹھئے دنیا کو بتائیے کہ حقوق اللہ کیا ہے حقوق اللہ عباد کیا ہے یا ایوہ المدسس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کی ہی دہتی ہے یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام ہوگو جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور جو بندے کے بندے پر ہیں ان کی تمام تفصیلات لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش گئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اس کے بعد جب آپ کو اس بات کا حکم ہوا کہ اپنے حشیر والوں کو بلاو اپنے خبیل والوں کو بلاو اور ان کے سامنے اسلام رکھو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیل والوں کو بلایا اور حضرت علی بن عبی طالیب کو اس بات کا اختیار دیا کہ دعوت کے احتمام کیا جائے تو حضرت علی بن عبی طالیب میں دعوت کے احتمام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خبیل والوں سے کہا کہ میں اللہ خیال بھی بنایا گیا ہوں اور تم لوگ نوام محبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرسش کرو یہ سنا تھا کہ ابو لہب یہ کہتا ہوا کہ کیا اسی لیے تم نے ہم کو بلایا ہے اس طرح سے گیا لیکن اس مرحبے میں یعنی اس دوام ہم افراد میں ایک نو سالہ کم عمر لڑکا جس کے عمر حضرت جس کا نام حضرت علی بن عبی طالیب ہے انہوں نے بہاواز بلند کہا گو کہ میں یہ ٹائنگیں بہت پتی ہیں گو کہ عمر میں میں بہت چھوڑا ہوں لیکن ہر خدم پر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیام اللہ کرمی صلی اللہ علی بن عبی طالیب کو بڑی دعائیں دیں اور اس ماملے میں اس اندار سے ہوا تو اس کے بعد حکم ہوا کہ تمام عوام الناس کو تمام بلائے جائے تو اس زمانے کے جو دستور تھا یا سباہ ہاں ہاں کا نعرہ لگاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ خوش ہے جو تم پر حملہ وار ہونا چاہتی ہے تو کیا تم اس بات کو اقین کر لوگے تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اقین کر لیں گے اسی ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا آپ نے ہمیشہ سچ گیا ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہی شان سے آپ نے کہا کہ ایک خدا کی پرستش کرو یہ تمام بات خداوں کو چھوڑ دو اس اندار سے جو آپ نے کیا تو بہت سارے دیکھنے لوگ تھے وہ داخلے اسلام ہو گئے جس کے اندرہ حضرت ملان ہیں آئے جا خبہ بینار تھے آئے جا ہمار بینی آسن ہیں ان کی والدہ حضرت سمیعہ آئے اس اندار سے پڑھ لوگ آگئے حضرت ملانے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے غلاموں میں حضرت زیدنیر حریز سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں حضرت حیلی بن عبی طالیف سب سے پہلے ایمان لانے والے اور عورتوں میں سب سے زیادہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زیدنیر حضرت زکبرہ جو آپ کی زوجہ محترم آتی اس اندار سے یہ لوگ یہ خاملہ تمام سکتا رہا جب کفاران مکہ تو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مسلمانوں پر ظلم اور صدق کے بہار دورنے لے گئے آئے انہیں ملان کو ہورا کی گرم گرم ریت کے اوپر غزیرہ گیا سینے پر گرم گرم پتھر رکھے گئے نہ صرف یہ اس کے باوجود بھی آپ کی زبان سے آہدون ناہدون کی انفاظ نکلا آگاتے تھے یہ تو معاملہ ہوتا رہا یہ حضرت بلال حبوشی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئیں کہنا جرم جرم کوئلوں پر اٹھائے گیا جسم سے چرمی بگر کر ان دو کوئلوں کو ڈھنڈا کر دی تو اللہ کے رجوع میں ایک مرضہ فرمایا ہے کہ اے باقر ہو سکا تو بلال کو آزاد کرنا لو یہ عاشق نبی امیہ بن خرب کے بعد پہنچے اور کہا کہ اے امیہ اس غلام پہ اتنی زیادہ ضرور زیادہ تھی کیوں کرتا ہے امیہ بن خرب نے کہا کہ اگر تم گئے غلام پسندے تو تم لے جاؤ اور یہ بات تمہارے پاس جو غلام ہے اہدہ سنومی اس کو میں نے پوچھے دے دو تو کہا کہ مجھے منظور ہے کہا کہ مجھے اور چاہتی چاہیے کہا کہ یہ بھی منظور ہے اور اس کے بعد جب حضرت امیہ بن خرب خبیل جمعہ کا سردار اس نے یہ کہا کہ اے باقر یو امین تم نے سودا کیا بڑا نقصان سودا ہے اس لیے کہ ادہ سرومی کے مقابلے میں حضرت امیہ بن خرب خبیل جمعہ کا سردار ایک پیسے کے کام کے نہیں تو حضرت امیہ کے صدیق نے پلٹ کے جواب دیا کہ اے امیہ بن خالف اس غلام کی قیمت تو کیا جانے اگر سارا یہ من دے کر میں اس کو آزاد کر لیتا تب بھی یہ غلام سستا تھا اس انداز سے لیے ہوئے آپ گئے اور اے خوشکمری سنا دی کہ میں نے بلال کو آزاد کرا لیا ہے حید امیہ بن یاسر جن کو پانی میں بار بار ڈبایا گیا ڈبایا گیا ڈبایا گیا اس انداز سے کہ ادنگ گھٹنے لگا ان کی زبان سے اللہ اور اللہ خلصوں کے خلاف میں بہت زیادہ نازمہ الفاظ کہنے کے لیے مجبور کیا گیا حید امیہ روتے ہوئے اللہ خلصوں کے بعد پہنچے تو اللہ خلصوں نے پوچھا کیا بات ہے تو کہا کہ کفاران مکہ مجھے پانی میں اس انداز سے اٹھوا دیئے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف میں یہ الفاظ کہنے پر مجبور کیا گیا اور یہ الفاظ میں نے ادا کیا صدقہ جائیے اس رسول کے انہوں نے پوچھا کہ دنگی کیا کا افیت ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر غیر متزدد یقین رکھتا ہوں پھر کہا کہ کوئی بات کی فکر مت کرو اسی یہ کہ تمام چیزوں کا دار و مدان نیتوں پر ہیں اس انداز سے اللہ کے لیے حضرت عمار بن یاثر کو آپ نے کہا اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جب گرم گرم کوئلوں پر ان کو ڈھریا جاتا اور جسم سے شرمی کی گل کر وہ انہیں انکاروں کو ہو جانیا کرتی تو سوٹ اللہ کے حضرت عمار بن یاثر کو گزرتے ہوئے کہتے اے آگھ آدھے یاثر کے لیے اسی انداز سے تھنڈی ہو جاتے زہدرت عبرہیم کے لیے تھنڈی ہو گئی کہتے یہ ہیں کہ حضرت عمار کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا نہ صرف یہ بلکہ حضرت خباب بن ارخ ان کی مالک امین امارہ جو عورتوں کی ختمہ کرنے والی عورت تھی بہت ظلم کر دیتی ایک سلاح کو ذکرم کر کر آپ کو داغ دیا کر دیتی اور کہتی دیتی کہ محمد کے ساتھ چھوڑ دے اس کے باوجود وہ عاشقان رسول اس انداز سے تھے کہ تمام تقریفیں برداشت کرتے لیکن جو خدر و منزلت ان کو مل گئی تھی جو مقام مل گیا تھا اس سے انکار کرنا ان کے اپنے بس کی بات نہیں چنانچہ اللہ کے نبی جانس کے ان پاس اس وقت پہتے ہیں جو اللہ خلیف صلی اللہ خانہ کعبہ میں اپنے چادر سہرانے لیے وے ریٹے ہوئے تھے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کے لئے بدوہ کیوں نہیں کرتے جو ہمارے خلاف میں اس انداز سے کام کرتے ہیں اللہ کے ربی سواصل نے فرمایا کہ انتظار کرو تم سے پہلے جو خمے گزلی ہیں وہ آرے سے کار تھی گئی لوہے کی کنگیوں سے ان کا گوشت چھوڑ دیا گیا لیکن اللہ وحد وآلہ شرم پر غیر متضرزل یقین رکھتے تھے وہ وقت آنے والا ہے جب حیرہ سے ایک اورت کلے گی خانہ کعبہ کا تواف کر رہی یہ ہے نا وہ بھی جائی سوائے خدا کے کسی اور بات کر رہی ہوگا خادیسیہ سے ایک عورت نکلے گی اور وہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہی خادیسیہ وہ بھی جائی سوائے خدا کے کسی اور بات کر رہی نہیں ہوگا اس انداز سے اللہ کے رجاز میں انہیں دلاسا دیا اور جب حضرت خباب مراد گھر آئے تو مالکہ امین ہمارا کتوں کے زیب ہوگنے نہیں وہاں کے حکمہ نے بیٹھ کے لئے مشورہ دیا ایک سران کرم کی جائے اور اس کے سر میں داگ دیا جائے تاکہ اس کا بھوکنا ختم ہو اور وہ ذمہ داری حضرت خباب میں نرد کو ملی اور حضرت خباب ان کو داگ دیتے دیتے رہے زندہ سے گوہ تم ختم ہو گئی یہ دماغ مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہوتا رہا ہے تو اللہ کے ربیس وعظم کو بھی تصویمش بنایا گیا اللہ کے ربیس وعظم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ اوج لاکر اٹھ کی ان کے اوپر رنگ بھی گئی حضرت ابی بی فاطمہ کو معلوم ہوا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے انہوں نے کہا اور خیر بلی نگاؤں سے تمام لوگوں بھی طرف دیکھا یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو بدر میں مارے گئے یہ معاملہ تو ہوتے رہا ہے حضرت ابہ بھی نبی معید جو اللہ کے نبی صلی اللہ کے سب سے بڑا دشمن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے لئے چاہدہ ڈالا ہوا اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد اس انداز سے گفتر کو حضرت تے ہوئے یعنی انعرام کرنے کی کوشش کی تم ہمارے معبودوں کو برا من ملو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری لکھے کہ اس وقت حضرت ابہ بھی سندیق آ کر عبا بن نبی معید کو ہٹھاتے ہوئے کہا اس آدمی کا خضر تے ہوئی ہے کہ اللہ وحدہ اللہ شریف یہ کہتا ہے اس انداز سے انہوں نے اس کو ہٹھا دیا عبا بن نبی معید کو تو لوگوں نے اللہ کے حضرت ان کو چھوڑ کر حضرت ابہ بھی سندیق پر انہ کیا حضرت ابہ بھی سندیق کے بال بڑے لمبے تھے چھوٹیاں تھی اور اس انداز سے ان کو مارا گیا کہ بے ہوشی کے عالم میں کھر لیا گیا اور جب ہوش آیا تو پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے خاندان والے خبیلے والے خبیلے تیوب یہ لوگ تمام جواں تھے انہوں نے کہا کہ ان کو تو اپنے جان سے جیاد ہے حضرت اپنے دوست کی فکر ہے اس انداز سے وہ لوگ تھوڑا سا چھوڑ کر سڑے گئے اور کہا کہ اگر ان کو کچھ ہو جائے تو ہم عضبہ بن ربیہ کو نہیں چھوڑے گئے کہ عضبہ بن ربیہ نے حضرت ابہ بھی سندیق کے چہرے پر یعنی اپنے یودوں سے ماری شیس انداز سے کی کہ چاہ ناک چپڑی ہو گئی تھی اس انداز سے برحال ماملہ یہ ہے کہ ظلم اور ستم کی چکی میں پیستے رہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں اس وقت تک یعنی حلاج نہیں کر رہا ہوں گا کھانا ہوگا نہیں کھو گا جب تک کہ میں اللہ کریم سنانسو کا اپنے آنکھوں سے دیکھنا دوں چنانسے اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی ارخم بن ارخم کے وہ مکان کے اندر جو صفا اور مروع کی پراری کے درمیان ہیں وہاں لے جایا گیا وہاں جانے کے بعد اللہ کریم سنانسو کو دیکھنے کے بعد اللہ کریم سنانسو کو دیکھنے کے بعد آپ بڑے مطمئن ہوئے اللہ کریم سنانسو میں بڑی دعائیں دیں اور پھر وہ آپ اس اندر سے واپس ہوئے تو آپ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ بھی داخل اسلام ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے آپ تو اس کے بعد لوگوں نے تھوڑا سامنا کیا لیکن ایک بات اور بھی ہے یہ وہ وقت تھا جب بڑے حفود کی شکل میں لوگ آیا کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کرتے تھے اے محمد آپ پہ تمام کام چھوڑ دو لائے گی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر بردہ سور جاری رہے نہ صرف یہ بلکہ وہ وہ افود حضرت ابو طالب سے بھی ملے اور ملے ایک بات کہا کہ آپ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیے اس لیے کہ وہ ہمارے معبودوں کو خلط کہتا ہے اور پھر بات یہ ہے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں میرے سورج جو دیکھا آپ میں چاند رہتے ہیں تب بھی جو اللہ نے مجھے حکم دیا میں کرو اس لگات آنکہ اس میں میری جان سری جائے باتیجہ کو اس حال میں دیکھنے کے بعد چچا نے کہا کہ جب تک تیرا چچا زندہ ہے اس حضرت جو سائے کر لے بکیہ کی سہزمی پر تیرا کوئی بالمی کا کرنے والا نہیں ہوگا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کھرکت اس انداز سے آپ انداز کرتے ہیں لیکن وہ محفوظ بار بار آتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضبہ میں نبی ہے مل کر کہا کہ اے محمد ہم ایک کام کرتے ہیں ایک مہنے تک آپ ہمارے معبود کی پرسش کرو ایک مہنہ آپ کے معبود کی پرسش کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ اس انداز سے نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام پاک جاری کی تو اس وقت حضبہ میں ربیہ رکھتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے قوم کے لئے کیا نقصان کریں گے اس انداز سے لیکن اس کے بعد دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ حضبہ میں ربیہ بلکل خاموش ہے کچھ دنوں تک لوگوں کے درمیان آئے نہیں تو لوگوں کو خدشہ ہی اس بات کا ہوا کہ کیا حضبہ بھی مسلمان ہو گیا ہے پھر آخر میں بتایا گیا کہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن محمد کی باتوں میں بڑی جازبیت ہے اور وہ باتیں بڑی امیق ہیں اس انداز سے انہوں نے اعتراف کیا تو مضلورد دوستوں ماملہ یہ ہوا مکہ کی اس زمین ہے اس انداز سے چڑھ رہے ہیں حالانکہ ماملہ جب ایک آن سال عمر ہوئی ایک آن سال نو مہینے تو حصول اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو میراج کے لئے بلایا لیکن سات ہجنی میں سات نبوی میں ایک واقعہ اور انہوں نے ہوا مکہ کے تمام کفات جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب اللہ کی نبیز وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبیلے بنوحاشم سے کوئی مرات نہیں رہیں گے لیندن نہیں ہوگا ان سے باتچیت نہیں کریں گے ہم بالکل جدا رہیں گے اس انداز سے اللہ کی نبیز وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو خبیلے کو وادی بنی شویب میں محصول کر دیا گیا اور یہ محصولی تین سال تک رہی ان محصولی کے درمیان ہوا یہ کہ اللہ کے نبیز وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاس ان کے سانے والے جیسے حضر عبو الانس ہیں جو آپ کے بڑے جامان ہیں وہ انہوں سے بھلا ہوا اونٹ بھیج دیا کرتے والی کے اندر یہ لوگ اتار لیتے انہوں کو اتار لیتے اونٹ کو باہر کر دیتے حکیم بن نظام اپنے خوبی ختیز القبرہ کے لیے وہ انہوں نے بھیج دیتے وہ لے لیتے ایک مطلب ہوا ہی ہو کہ یہ انہوں نے حکیم بن نظام نے بھیجا اور یہ محور جا رہا تھا کہ اس وقت ابو جہر نے آئے کر روکا تو روکنے کے بعد اس وقت ہوا یہ کہ ابو البختری آ کر ابو جہر کو مارتے ہوئے کہا کہ اگر خوبی کے لیے کچھ انراج بیجتا ہے تو تو بیج میں کیوں آتا ہے اس انہوں سے باتیں ہوئی لیکن کہا کہ میں تو جانے نہیں دھوگا لیکن سیب آبو جہر کو مارا اور اس کے بعد مانکہ ہوا اس سے احسان کی عوض میں اللہ کریمی جو عظیم نے غزبِ بدر میں جانے سے پہلے اپنے تمام صحابہ سے کہا تھا کہ آپ کے اگر نرگے میں اگر آپ کی عزت میں اگر حضرتِ اپاس آ جائے تو ان پر تلوارے چلے گی حید عقیل آ جائے تو ان پر تلوارے چلے گی اگر عقیل بختری آ جائے تو ان پر تلوارے چلے گی وہ سواد حضرت عبو جہر نے کہا اگر میرا باپ عطبہ بن ربیہ اگر آ جائے تو میں تلوار چلاؤں اور حضرت عباس بن عبداللہ تلوارے چلے گی نہیں تو اسواد اللہ کریمی جانسوں نے حضرت عمر سے کہا ہے وہ حفظ یہ اللہ کریمی جانسوں کو کہ چہرے کو خون سے خون آلوم کرنا چاہتا ہے حید عمر نے کہا کہ اللہ کریمی آپ حکوم دیں میں ان کا سر نکال لوں آپ نے منع فرما دیا اس کا پشتوہ تو حضرت ابو عزیفہ کو زندگی مر رہا آخر کار حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عباس بن عمر کے زمانے میں مسلمہ اپنے قضاب سے لڑتے ہوئے یعنی جہ میں شہادت پی لیا اس اللہ سے معاملہ ہوا اس بات کی طرح بھی کی اب یہ معاملہ یہ ہوا کہ نبی عقیل صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم اور ستم ہوتا رہا اور تین سام تک ان کو محصول رکھا گیا تو پائیس نوجوان اٹھے ایک کناتہ حشام انہوں نے اٹھ کر کہا کہ انہیں خبیل مغزوم کے سرداد سے کہا کہ کیا اسی انداز سے ہم لوگ کھائے پیئے اپنے گھر میں رہے ہیں اور منو حاشم یہ تمام حافتیں اٹھاتے رہے ہیں یہ کن سا انصاف میں کیا بات ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ہکیلہ ہوں کیا کر سکتا ہوں تو کہا کہ چلو دوسرے کو دھنے کے اس انداز سے دھنے کے سامنے زمان بن حسد کے سامنے بات رکھی گئی جو اللہ کے ربیس آسلام کے سسرے بھی ہے حضرت بیوی سردہ کے باپ بھی ہے تو نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار زمان جب تیار ہو گئے تو پھر عبو الوختری کے پاس گئے عبو الوختری بھی تیار ہو گئے متحمل حجی کے پاس گئے متحمل حجی بھی پاس ہو گئے تو یہ پانچ دوجوان نکل کر اور پھر حضرت زہر یعنی بہترین کپڑے زیوے تن کر کے آہات میں حسان اخل لیے ہوئے کھانے کعبہ میں جب آگے تو لوگ کہہ رہے لگے کیا آل سے آئے ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ مروں حجی پر ظلم کب تک ہوتا رہے گا ہم اس کو بلداشت نہیں کرے گے تو اس وقت ابو جہل یعنی بڑھ بڑھ بڑھا ہے کہ تم اس ماملے میں کچھ نہیں کر سکتے تو کہا کہ وہ معاہدہ جب ہو رہا تھا منصور جس وقت اکرمہ بھی منصور جب وہ معاہدہ نہیں رہا تو اس دن بھی ہم خلاف میں تھے آج بھی ہم خلاف میں ہیں اس انداز سے دوسری آواز اٹھیں کہ زہر ست کہتے ہیں تیسری آواز اٹھیں چوتھی آواز اٹھیں اس انداز سے ماملہ ہوتا رہا آخر میں خانے کعبہ کے اندر چگو جدان کی قیفیت ناری ہو گئی تو اس وقت ماملہ حضرت ابو طالب کو دیکھا گیا کہ خرامہ خرامہ آ رہے ہیں پوچھا ابو طالب تم کیا قیفیت ہے کیا ہو تو کہا کہ محمد نے مجھے کہا ہے کہ تمہارے پاس جو معاہدہ بند ہے مخفل ہے اس کے اندر سوائے اللہ کے نام کے سب کے ساتھ دیمت چاہت گئی ہے اگر یہ بات حقیقت ہے تو ان سے یہ کہو کہ میں اللہ کا مرددددہ سچا اور نبی ہوں اور اگر یہ بات نہیں ہے تو میں تمہارے حوالے کرنے محمد کو تمہارے حوالے کرنے دیا کہا کہ تم نے بڑی انصاف کی بات کی اس انداز سے جب وہ معاہدہ نکالا گیا خان کعبہ سے تو اس کے اندر بیسم اگر اللہم نکالا تھا سالے کرسانا دیمت چاہت گئی تھی تو معاہدہ سندان سے ختم ہوا اور ختم ان کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تین سال بعد جب آزاد ہوئے تو کچھ دنوں کے اندر خائدہ خدش کمرہ کا انتخال ہوا جو آپ کی رفیق زندگی شریع کی حیات تھی جنہوں نے یعنی اللہ کے لیے بیس آسان کے ساتھ پچیس سال تک زندگی سندان سے گزاری اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے اندر بھی کوئی شاہدی نہیں گی حیاتے خدش کمرہ جب تک زندہ رہی بقید حیات رہی اور ان کے مرنے کے بعد حیاتے حکیم امی حکیم نے آ کر کہا کہ اے محمد کیا آپ کے لیے میں بات چلاؤں تو کہا کہ ہاں کہاں چلانا چاہتی ہو کہاں کہ زحمہ کی بیٹی ہے بی بی سودا اور اس کے علاوہ حضرت عبابہ کا صدیق کی صاحب جاتی ہے یعیشہ آ تو کہا کہ ہاں دونے جگہ چلاؤں اس اندر سے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکوم دیا تھا پینٹیس دن گزرے تھے کہ حضرت ابو طالب کا انتخال تھا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مرحلہ بڑا سب گزرہ یہ سال سال حلول کہلایا ملال کا سال غز کا سال اس اندر سے گزرہ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حریزہ کے ساتھ آپ تعایف کا سفر کرنے کے دیے نکلے انشاءاللہ ہم مستان سلسلہ اکرام جانی رہے گا اور آئندہ تعایف کا سفر اور اس کے بعد پھر جو واقعات ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کروں گا مالکہ رب نے دعا ہے کہ فرور ہی گا یا نمجھو کچھ ہم سن رہے ہیں اس درہ ملکنے کی توفیق حدا فرما اللہ علیہ من کرم فرما اللہ علیہ من رحم فرما اللہ علیہ من فضل فرما وصل اللہ وعلا محمد نبیل وعیدی اللہ علیہ وسلم والحمدللہ رب العالمین